بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning students در ایرقم سکول مینگورا کیمپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب طلب و طالبات خیر و آفیت سے ہوں گے دیسرنس آج ہم میٹس کا اگلا یونٹ پڑھیں گے تی دے وی بل ٹیچ کلاس ٹینت میٹس چیپٹر نمبر ون یونٹ نمبر ون پائنٹ فور پائنٹ ٹو ٹاپکیس سالونگ ریشنل ایکویشنز ڈیسرنس آپ سب کو پتا ہے کہ ہم چیپٹر نمبر ون یعنی کوارڈیٹک ایکویشنز کو لے کے آگے جا رہے ہیں جس میں ہم نے ابھی تک کوارڈیٹک ایکویشنز پر مختلف ٹاپکس ان کو کور کیا ان پہ جو کوارڈیٹک فورمولاس تھے جو ان کو سالف کرنے کے جو جتنے بھی میترز تھے انہیں ہم نے سالف کیا کوارڈیٹک ایکویشنز کو آج ہم سالف کریں گے ریشنل ایکویشنز کو کس طرح سالف کیا جاتا ہے سو لیٹس سٹارٹ ایک ایسی ایکویشنز جس میں کے ٹرمز جو ہیں وہ ریشنل ایکسپریشنز کی شیپ میں ہو ان کو کیسے سالف کیا جاتا ہے ایسی ایکویشنز کو سمجھتے ہیں جی سب سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی فریکشن ہوگی اس کو سمپل بنانے کے لیے جو دی نومنیٹرز ہیں ان کا ہلسیم لیا جائے گا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو تو فور ایکس مائنس ون اور فور ایکس پلس ون ان کا لسیم جو ہے انہی دو ایکسپریشنز کا پروڈک بن جائے گا یعنی فور ایکس مائنس ون انٹو فور ایکس پلس ون اور اب اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو لسیم آیا ہمارے پاس اگر اس کو فرسٹ رم کا دی نومنیٹر ڈیوائیڈ کرے تو یہاں پر فور ایکس پلس ون ریمینڈر آ جاتا ہے جو کہ پھر فور ایکس پلس ون سے ملٹیپلائے ہوکے فور ایکس پلس ون ہول سکوئر بن جاتا ہے اسی طرح اگر آپ سیکنڈ ٹرم کو دیکھیں تو اس کا ڈی نومنیٹر جو ہے وہ ہے فور ایکس پلس ون جو کہ اس لسیم کو ڈیوائیڈ کرے گا اور ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ فور ایکس مائنس ون آئے گا جو کہ پھر اس نومیریٹر فور ایکس مائنس ون سے ملٹیپلائے ہوگا اور بیسیس سیم ہونے کی وجہ سے لاف ایکس پلننٹ کی بیس پر اس کی پاور ایڈ ہو جائے گی اس طرح سے اگر ہم رائٹ سائٹ پہ آتے تو یہاں پر سکس ٹوز آر ٹویلو اور ٹویلو پلس ون یہ بن جاتا جی تھرٹین تھرٹین بائس سکس آ جائے گا ہمارے پاس اب ایک فارمولا جو کہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح سے ہو اے پلس بی ہول سکوئر لکھا ہو پلس اے مائنس بی ہول سکوئر لکھا ہو تو یہ ایک پل ٹو ہوتا ہے جی پلس کے کیس میں ایک پل ٹو ہوتا ہے ٹو ٹائمز آف اے سکوئر پلس بی سکوئر کے اب بلکل ہم اس فارمولا کو اگر اس کوسشن کے لئے اس کے نومیریٹر کے لئے گر اپلائے کرتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں جی فور ایکس پلس ون ہول سکوئر پھر ہم لکھ رہے ہیں فور ایکس مائنس ون ہول سکوئر اور پھر یہ کس کے ایک پل ہو جائے گا ٹو ٹائمز آف اے سکوئر اے فرس ٹرم ہے جو فور ایکس ہے فور ایکس کا سکوئر بنتا ہے سکسٹین ایکس سکوئر اور اسی طرح سے جو ہمیں پاس پلس ون کا سکوئر جو ہے یہ ون ہی آ جائے گا اس طرح سے ہم پھر یہاں پر اس کے بعد جو لکھیں گے وہ یہ ہوگا جی ٹو انٹو سکسٹین ایکس سکوئر پلس ون یہ بریکٹ کلوز ہو جائے گی اور ڈیوائیڈ بائی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک فارمولا جو کہ یہ بھی ہم نے پڑھ رکھا جی اے پلس بی انٹو اے مائنس بی یہ ایکول ٹو ہوتا ہے اے سکوئر مائنس بی سکوئر کے یہ فارمولا ہم یہاں پہ یوز کریں گے چلیں جی یہ فور ایکس کا سکوئر کتنا ہوگا جی سکسٹین ایکس سکوئر ہو جائے گا مائنس ون کا سکوئر ون ہی کے ایکول ہے ایکول ٹو تھرٹین ڈیوائیڈ بائی سکس آجے گا اب یہاں پر اگر ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ٹو کو ڈسٹریبیوٹی پراپٹی کی مدد سے یہاں سے اگر ملٹیپلائے کے جائے تو یہ بن جائے گا جی تھرٹی ٹو ایکس سکوئر پلس ٹو ونز را ٹو اور پھر یہاں پہ ہم کراس ملٹیپلائے بھی کریں یعنی یہ سکس جو ادھر آ کر لیفٹ سائیڈ پر نومیریٹر سے ملٹیپلائے ہوگا جبکہ تھرٹین سے ملٹیپلائے ہوگا جی دی نومیریٹر آف لیفٹ سائیڈ سکسٹین ایکس سکوئر مائنس ون اب چلیں جی یہاں پہ پہ پھر اگر اگر دسٹریبیوٹی پراپٹی استعمال ہوگی سکس کو اگر تھرٹی ٹو سے ملٹیپلائے کیا جائے تو یہ بنتا ہے جی ون ہنڈرڈ نائنٹی ٹو ایکس سکوئر پلس اسی طرح سکس ٹوز آر ٹویلو آجے گا یہاں پہ تھرٹین کو اگر سکس ٹین سے ملٹیپلائے کریں یہ بنتا ہے جی 208 ایکس سکوئر اور اسی طرح سے تھرٹین ونز آر ٹرٹین آجے گا اب ہم وہ ٹرم جن میں کے ویریابل شامل ہے ان کو ایک سائیڈ پہ لکھتے ہیں جی تھرٹین میں شفٹ کر دوں گا لیفٹ سائیڈ پہ جبکہ 192 ایکس سکوئر جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پہ تو یہ بنتا ہے جی 12 پلس تھرٹین جبکہ یہاں پہ آجے گا 208 ایکس سکوئر مائنس 192 ایکس سکوئر اب یہ آپ جانتے ہیں کہ جی یہ سم بنتا ہے 25 اور یہ ہمارے پاس بنتا ہے 16 ایکس سکوئر یہاں پہ میں سمٹری پرپٹی پلائے کر رہا ہوں جی میں اسے بھی لکھ سکتا ہوں 16 ایکس سکوئر ایکپل ٹو 25 اور اگر میں اب 16 سے بہت سائیڈ پہ ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں تو میرے پاس ایکس سکوئر جو ہے وہ بلکل سیپرٹ ہو جائے گا ایکس سکوئر ایکپل ٹو آجے گا 25 اور 16 اور اگر اب ہم سکوئر روٹ لیں گے چلیں لکھ بھی لیتے ہیں جی taking سکوئر روٹ یہاں میں سمبل ریڈیکل سمبل ڈا رہا ہوں جی on both side ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اسے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا جی ایکس ایکپل ٹو پلس مائنس five by four اور یہ ہم نے چیک کیا تھا جی ایکس کی دونوں ویلیوز واقعی سیٹسفائی کرتی ہیں آپ بھی ایک آپ کا ہومورک آپ چیک کریں انہیں دوبارہ ایکوئین میں لکھیں اور دیکھیں واقعی سیٹسفائی کریں گی تو اس طرح سے ان کو الگ الگ بھی لکھا جا سکتا ہے ایک دفعہ positive sign کے ساتھ five by four اور ایک دفعہ negative sign کے ساتھ تو اس طرح سے یہ جو ہے solution ہمارا یہاں پر complete ہوتا ہے اچھے تو students اب آتے ہیں assignment کی طرف یعنی آپ کی ہومورک کی طرف کہ آپ کو کرنا کیا ہے this one اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح rational equations کو solve کیا جاتا ہے چونکہ اس سے پہلے بھی ہم quadratic equation کو solve کرنے کا طریقہ جو by completing square method تھا یا جو factorization کا method تھا اور last میں جو quadratic equation کو solve کیا جاتا ہے تو quadratic formula اس کو بھی ہم سیکھ چکے ہیں تو ابھی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے next exercise یا related exercise پہ جا کے وہاں پہ invadiu lecture کے ساتھ related جتنے بھی questions ہیں آپ نے ان پہ attempt کرنا ہے پوری طرح سے solve کرنے کا کہیں بھی کسی بھی قسم کا کسی بھی question میں آپ کو problem آئے آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میں برپور طریقے سے آپ کی guidance اور رہنمائی کر سکوں سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک برپور جذبے سے اور جنمن ٹیلنٹ کے ساتھ ایکسرسائز کو solve کرنے کی کوشش کریں گے سو wish you best up luck thank you very much اللہ حافظ